سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے یوناف کو مرادک شہر میں پنگولو اور سورابا کے ساتھ رہتے ہوئے چندھی روز ہوئے تھی کہ ایک دن شام کا کھانا کھانے کے بعد یوناف نے پنگولو کو مخطب کرتے ہوئے عظم اور ارادوں سے بھرپور آواز میں کہا اے پنگولو آج میں اس قبرستان کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کیا چیز ہے جو قبرستان میں داخل ہونے والے لوگوں اور اس کے پاس سے گزرنے والی شہرہ کے مسافروں کو روک کر ان کے حلقوم کٹ لیتی ہے اور ان کا خون پی جاتی ہے پنگولوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سورابا نے سہمی سہمی اور خوف زدہ سی آواز میں کہا آپ ہرگز اس وقت اس قبرستان کی طرف جانے کا ارادہ نہ کریں ورنہ جو قوتیں اس قبرستان میں کارے فرما ہیں وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچائیں گی اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ یہاں سے کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بدروں ہیں اگر آپ کے سامنے نمودار ہوں تو آپ کے ساتھ مسلح جوانوں کو دیکھ کر آپ پر حملہ آور نہ ہو سکیں گی اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا اے سورابا تم جانتی ہو میں خود بھی غیر معمولی سری قوتوں کا مالک ہوں اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ان قوتوں کو اپنے سامنے سرنگوں کر کے رکھ دوں گا اور میں نے یہ بھی عظم کر رکھا ہی کہ میں مرادک شہر والوں کو ضرور اس افریت سے نجات دلا کر رہوں گا لہذا میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت قبرستان کی طرف جاؤں گا اور اپنے ساتھ مسلح جوانوں کو نہ لے جاؤں گا بلکہ اکیلا جاؤں گا اور رات اس قبرستان میں ہی بسر کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہاں سے کیا چیز نمودار ہوتی ہے اگر واقعی وہ بدروہیں ہیں تو اے سورابا تو دیکھنا میں لمحوں کے اندر ان پر قابو پا کر رہوں گا یوناف کے خاموش ہونے پر پنگلوں نے اپنی بیٹی سورابا کی طرف دیکھا اور کہا اے سورابا یوناف ٹھیک کہتا ہے تم جانتی ہو کہ یہ بیشمر سرری قوتوں کا مالک ہے لہذا مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور قبرستان کی ان بدروہوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اسے ضرور قبرستان کی طرف جانا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا چیز نمودار ہوتی ہے اور اگر یہ ان قوتوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر مرادک شہر والوں کو ان بدروہوں کی خوف اور خونخواری سے نجات مل جائے گی پنگلوں ذرا رکا پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے یوناف میرے عزیز کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کو بھی لے جاؤ جو بوقت ضرورت کام آ سکتے ہیں اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس پر یوناف نے کہا ایسے مسلح جوان میری کوئی مدد نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ تو الٹا میرے لیے ایک دشواری اور مصیبت کھڑی کر دیں گے اس لیے کہ ان پورا سرار قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مجھے ان سے مسلح جوانوں کی حفاظت کا بھی کام کرنا پڑے گا لہذا میں کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا بلکہ اکیلا ہی قبرستان کا رخ کروں گا اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر صورت میں سورابہ چند لمحوں تک کچھ سوستی رہی پھر اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر آپ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمدہ نہیں ہیں تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دیجئے یوناف نے سورابہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پوچھو اس پر سورابہ بولی اگر اس قبرستان میں آپ کے ساتھ بھی کوئی جائی تو کیا آپ ان بدروہوں سے ساتھ جانے والے کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اس پر یوناف نے ایک عظم کے ساتھ کہا ہاں میں یقیناً اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اسے ان بدروہوں کے حملے سے بچا بھی سکتا ہوں اس پر سورابہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی یوناف نے کہا نہیں میں تمہیں ساتھ لے کر نہ جاؤں گا بلکہ میں اکیلا ہی قبرستان کا رخ کروں گا اس پر سورابہ نے خود اپنی ترجمانی کرتے ہی بھی کہا ایوناف آپ کو علم ہے بوٹے ملہ ماترم اور میرے باپ نے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے باپ نے یہ اعلان کر رکھا ہی کہ جو کوئی بھی قبرستان کی ان بدروہوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا میرا باپ میری شادی اس کے ساتھ کر دے گا آپ چونکہ ان بدروہوں پر قابو پانے کا عظم رکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور جب آپ ان بدروہوں پر قابو پا لیں گی تو کیا پھر آپ میرے حق دار نہ ہوں گی اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور حق دار ہوں گا سورابا سورابا نے پھر پوچھا اس معاملے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کیا آپ مجھ سے شادی پر رضا مند نہ ہوں گی یوناف نے پھر اسی انداز میں کہا ہاں ضرور رضا مند ہوں گا یوناف کے اس جواب پر سورابا نے اتمنان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میرے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ ہے پس ایسی رشتے کی بنا پر میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ انکار کر کے میرا دل نہ توڑیں گی یوناف جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ پنگلوں نے بولتے ہوئے کہا اے یوناف اگر سورابا ضد کر رہی ہے تو تم ضرور اسے ساتھ لے جاؤ اس پر یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سورابا سے کہا تو چلو پھر چلیں سورابا سورابا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر وہ دونوں پنگلوں کی حویلی سے نکل گئے تھی شہر سے مشرق کی سمت باہر نکلنے کے بعد جب یوناف اور سورابا سمندر کے کنارے وسی چٹانوں پر بنے ہوئے آنگرو دیوتا کے مندر کے پاس سے گزرے تو یوناف نے سورابا کو مخطب کرتے ہوئے کہا اے سورابا کیا یہ مندر آنگرو دیوتا کا ہی سورابا نے چاہتوں بھری آواز میں کہا ہاں یوناف یہی آنگرو دیوتا کا مندر ہے اور اس کے پجارے بھی اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں کہ قبرستان کی افریت کو زیر کر لیں لیکن یہ سب بری طرح ناکام رہے ہیں اس پر یوناف نے کہا سورابا آؤ میں پہلے اس مندر کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد قبرستان کا روح کریں گے سورابا نے مو سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ یوناف کے ساتھ ہو لی دونوں مندر کی عمارت میں داخل ہوئے جو سمندر کے کنارے وسی اور بھلند چٹانوں پر بنا ہوا تھا اور سمندر کی سرکش لہریں ان چٹانوں سے ٹکرا کر شور کر رہی تھی جس وقت وہ دونوں مندر میں داخل ہوئے اس وقت لوگ اس مندر میں آ جا رہے تھے اور وہاں لوگوں کی خوب گہمہ گہمی تھی یوناف کو لے کر سورابا مندر کے اندر اندرونی حصے میں آئی تو یوناف نے دیکھا ایک بہت بڑے ہال کے اندر ایک چٹان کو تراش کر آنگرو دیوتا کا ایک بہت بلند اور حیبتناک بھت بنایا گیا تھا بھت کی آنکھوں میں رات کے وقت جواہرہ چمک رہے تھی جبکہ اس بھت کو جگہ جگہ سے سونے کے ٹکڑوں سے بھی سجایا گیا تھا اور لوگ انگینت تعداد میں اس بھت کے آگے جھک جھک کر اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے تھی مندر کے اندرونی حصے میں انگینت مشال روشن تھی جس کی وجہ سے اندر کا پورا حصہ خوب روشن ہو رہا تھا یوناف اور سورابہ ابھی تک اس بھت کو ہی غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک پجاری ان کے پاس آیا اور سورابہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا اے سورابہ میری بیٹی کیا بات ہے آج تم خلاف معمول رات کے وقت مندر میں آئی ہو جبکہ اس سے پہلے تم ہمیشہ دن کے وقت مندر میں آیا کرتی تھی اس پر سورابہ نے اس پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے میرے محترم تم ٹھیک کہتے ہو یہ میرے ساتھ جو جوان ہے ان کا نام یوناف ہے یہ گزشتہ چند دن سے ہمارے ہاں ایک معزز مہمان کی حصیت سے ٹہرے ہوئے ہیں ان کا تعلق دور افتادہ مغربی سرزمینوں سے ہے اور اے محترم پجاری یہ عام انسانوں سے مختلف ہیں کہ یہ انگینت سری قوتوں کے مالک ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ ہمارے قبرستان کے اندر جو قوتیں کارے فرما ہی انہیں زیر کر کے رہیں گی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے باپ نے اہد کر رکھا ہے کہ جو بھی شخص قبرستان کی ان قوتوں کو زیر کر لے گا وہ مجھے ان سے بیعہ دیں گی اور چونکہ یہ ان قوتوں پر قابو پانے کے ارادے سے نکلے ہیں لہذا میں ابھی ان کے ساتھ ہو لی ہوں اور اب اس مندر سے نکل کر ہم قبرستان ہی کا روح کریں گے سورابہ کی اس گفتگو پر اس پجاری کے چہرے پر خوف و دہشت پھائل گئی تھی پھر اس نے اس بار سورابہ کے بجائے یوناف کو مقاتب کرتے ہوئے کہا اے اجنبی نوجوان میں نہیں جانتا کہ تم کس قسم کی سرقوتوں کے مالک ہو اور کن کن قوتوں اور کن حوصلوں کی بنا پر تم نے قبرستان کی ان قوتوں سے ٹکرانے کا عظم کیا ہی اگر یہ کام تم نے صرف سورابہ کو حاصل کرنے کے لیے حامی بھری ہے تو میں تمہیں تنبیح کرتا ہوں کہ اس کام سے باز رہو اس لیے کہ وہ قوتیں ایسی زور آور اور سرکش ہیں کہ بڑے بڑے پجاریوں کے قابو میں نہیں آئیں اس مندر کا جو سب سے بڑا پجاری ہے وہ زہر اور ایسی سرقوتوں میں سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بھی بھری طرح ان قوتوں کو قابو کرنے میں ناکام رہا ہی لہٰذا ازراہِ ہمدردی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم رات کے وقت اس وقت قبرستان کا رخ ہرگز نہ کرو اور اگر تم سورابہ میں ہی دلچسپی رکھتے ہو اور اسے حاصل کرنے کا عظم کر چکے ہو تو اس کے لیے تم براہ راست پنگولوں سے بھی التماث کر سکتے ہو کہ وہ سورابہ کو تمہارا جیون ساتھی بنا دی اور مجھے امید ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کرے گا اس لیے کہ اسے سورابہ کے لیے تم سے بہتر شخصیت کا جوان نہیں مل سکتا اس پجاری کے خاموش ہونے پر یوناف نے کہا اے پجاری تم غلط سمجھتے ہو میرا اصل متعادہ تو مرادک شہر کے لوگوں کو قبرستان کی ان افریتوں سے نجات دلانا ہے اور چونکہ پنگولوں نے یہ احد کر رکھا ہے کہ جو بھی مرادک شہر کے لوگوں کو ان افریتوں سے نجات دلائے گا وہ سورابہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا پس اے پجاری اگر میں مرادک شہر کے لوگوں کو قبرستان کی ان بدروہوں سے نجات دلاتا ہوں تو میں از خود سورابہ کا حق دار بن جاؤں گا اور ہاں اے پجاری یہ بھی سن رکھو کہ اگر تم یہ گمان کرتی ہوگی میں سورابہ کی خاطر ان سرزمینوں کی طرف آیا ہوں تو یہ غلط ہے اور اگر تم یہ زن رکھتے ہو کہ میں قبرستان کا رخص صرف سورابہ ہی کی خاطر کر رہا ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے میں تو صرف مرادک شہر کو ان سے بدروہوں سے محفوظ کر دینا چاہتا ہوں اگر اس کے سلے میں مجھے سورابہ ملتی ہے تو یہ میرا عینام ہوگا یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں پجاری نے پھر بولتے ہوئے کہا اے یوناف کس بنا پر تمہیں یقین اور اعتماد ہے کہ تم قبرستان کی ان بدروہوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی جبکہ میں گمان کرتا ہوں کہ اگر اس مندر کا بڑا پجاری انہیں قابو میں کرنے میں ناکام رہا ہی تو پھر کوئی شخص ان بدروہوں کو اپنی گرفت میں کرکی اس قبرستان کو ان سے نجات نہیں دلا سکتا لہذا میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ سرابہ کے ساتھ رات کے وقت اس قبرستان کی طرف جانے کے بجائے تم دونوں یہیں سے واپس لڑ جاؤ ایسا نہ ہو کہ آج کی رات تم دونوں کے لیے زندگی کی آخری رات ہو کر رہ جائے یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا اے پجاری تم کس قسم کا اعتماد اور یقین دیانی چاہتے ہو اگر تم کہو تو یہ جو بہت بڑی چٹان سے تراشا ہوا آنگرو دیوتا کا بھت ہے میں صرف ایک لمحے کے اندر اسے نیچے گرا سکتا ہوں کہو کیا میں ایسا کر دکھاؤں پجاری کے بولنے سے پہلے ہی سرابہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا نہیں نہیں ایوناف ایسا ہرگز نہ کرنا آنگرو دیوتا کے اس طرح گر جانے پر ایک تو لوگوں کا اس پر سے یقین اٹ جائے گا اور دوسرے یہاں کے لوگ خواہ مخواہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اس پر اس پجاری نے فکرگیر لہجے میں کہا ایوناف آنگرو کے بھت کو گرانے کے بجائے تم یقین دیہانی کی خاطر کچھ اور بھی تو کر کے دکھا سکتے ہو پجاری کے اس مطالبے پر مدھم اور دھیمی آواز میں یوناف نے کہنا شروع کیا اے ابلی کا اس پجاری نے جو اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی ہے وہ ٹوپی ایک لمحے کے اندر اس کے سر سے اتار کر میرے سر پر رکھ دو پس دوسرے ہی لمحے پجاری نے دیکھا کہ اس کی ٹوپی اس کے سر سے آپ سے آپ الہہدہ ہو کر یوناف کے سر پر رکھ دی گئی تھی مسکراتے ہوئے یوناف نے پجاری سے پوچھا اے پجاری میرا یہ معاملہ کیسا رہا تم نے دیکھا صرف ایک لمحے کے اندر تمہاری ٹوپی تمہارے سر سے علاہدہ ہو کر میرے سر پر آن پڑی ہے کہ تمہارے مندیر کا بڑا پجاری اس قسم کا کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے اس پر اس پجاری نے گردن جھکاتے ہوئے کہا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا تب یوناف نے فیس لکن انداز میں کہا اگر اس مندیر کا پجاری ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان بدروہوں کو بھی قابو میں نہیں کر سکتا لہذا اے پجاری اب میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں اور اس قبرستان کا روح کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی یوناف اور سرابا سمندر کے کنارے چٹانوں کے اوپر بنی ہوئی مندیر کی اس عظیم عمارت سے باہر نکل گئے تھی تھوڑے ہی دیر بعد یوناف اور سرابا مرادک شہر کے اس قبرستان میں داخل ہوئے جس کے متعلق لوگوں کو یقین تھا کہ اس کے اندر بدروہیں رہتی ہیں کافی دیر تک جب وہ دونوں اس قبرستان کے اندر گھومتے رہی اور کوئی رد عمل وہاں نہ ہوا تب یوناف نے سرابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے سرابا تم نے دیکھا ہم کافی دیر سے اس قبرستان کے اندر گھوم پھر رہے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی بدروہ یا افریت ہوتی تو رات کے اس وقت وہ ضرور ہم دونوں پر بھی حملہ آور ہوتی اور تم دیکھتی میں اس کا انجام کیا کرتا لیکن تم دیکھتی ہو یہ قبرستان ایسا پرسکون اور پرامن ہے جیسے یہ دن کے وقت ہوتا ہے اس پر سرابا نے حیرت اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے یوناف میں خود پریشان اور حیران ہوں کہ رات کے وقت اس وقت کوئی بھی چیز اس قبرستان میں ہم پر حملہ آور نہیں ہوتی جبکہ میں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھ چکی ہوں جن کے حلقوم اس قبرستان میں کاٹ کر ان کا خون پی لیا گیا تھا پس اے یوناف حیرت ہے کہ آج رات کے وقت کوئی بھی چیز اس قبرستان میں حملہ آور نہیں ہوئی سرابا کے خاموش ہونے پر یوناف نے قبرستان کے کنارے ہیولے کی شکل میں نظراتی ہوئی ایک امارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے سرابا یہ امارت کیسی اور کونسی ہے سرابا نے کہا یہ وہی امارت ہے جس کے اندر گورکن رہتے ہیں یہ کوہستانی پتھروں سے بنی ہوئی عظیم امارت ہے ان مرے ہوئے گورکنوں کی بیچین روحیں اس قبرستان کے اندر گھونتی پھرتی رہتی ہیں اور خونخواری کا باعث بھی بنتی ہیں وہ بھی کبھی اس امارت میں رہا کرتے تھے یوناف نے کہا اے سرابا آؤ اسی امارت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں رہنے والے گورکنوں سے اس قبرستان کے اندر بیچین گھوننے والی بدروحوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں سرابا نے یوناف کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہاں چلیے اس امارت میں گورکن اور اس کے اہل خانہ سے مل کر پھر ہم واپس گھر چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑی تیزی سے قبرستان سے نکل کر اس امارت کی طرف بڑھنے لگے تھی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں امارت کے پاس آئی پھر یوناف نے امارت کے صدر دروازے پر جو بند تھا دستک دی تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکیز جوان اور خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا اور سورابا کو دیکھتے ہی اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے پنگولو کی بیٹی تم رات کے وقت یہاں خیریت تو ہے اور یہ تمہارے ساتھ نوجوان کون ہے اس پر سورابا نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے تم مجھے اندر آنے کے لیے کہو پھر میں تم سے پوری تفصیل کہہ دوں گی اس لڑکی نے دروازے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا ضرور تم اندر آؤ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرادک کے پنگولو کی بیٹی ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہے اس لڑکی کے ایک طرف ہٹ جانے پر سورابا یوناف کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہوئی تھوڑی دیر تک ایک لڑکا بھی عمارت کے اندرونی حصے سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا اس موقع پر یوناف نے سورابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے سورابا جس طرح بھوڑے ماہ گیر ماترم نے مجھے تفصیل بتائی تھی اس کے متعلق اگر میں غلطی پر نہیں تو اس لڑکی کا نام نمیہ ہے اور اس کے قریب کھڑے لڑکے کا نام خوناک ہے جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ دونوں گورکن امبنوں کی اولاد سے ہیں جبکہ ان دونوں کی ماں کا نام سومیہ ہے جواب میں سورابا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یوناف آپ کا انتظہ درست ہے اس لڑکی کا نام نمیہ ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کا نام خوناک ہے اور ان کے باپ کا نام امبنوں اور ماں کا نام سومیہ ہے یوناف جواب میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ نمیہ نام کی اس لڑکی نے بولتے ہوئے کہا آپ دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں اندر چل کر کمرے میں بیٹھیں اس کے ساتھ ہی اس لڑکی نے دروازہ بند کر دیا یوناف اور سورابا کو اس نے عمارت کے ایک کمرے میں لابٹھایا تھا سورابا نے بیٹھتے ہی اس لڑکی کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اے نمیہ کیا گھر پر تم دونوں بہن بھائی ہی ہو تمہارے ماں باپ اس وقت کہاں ہی نمیہ اور خوناک دونوں بہن بھائی نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر نمیہ نے سورابا کو جواب دیتے ہوئے کہا اے پنگولو کی بیٹی میری ماں اور میرا باپ اس وقت گھرے لیو ضرورت کی چیزیں خریدنی مرادک شہر کی طرف گئے ہوئے ہیں اس بار یناف نے اس لڑکی کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اے نمیہ اس قبرستان کے متعلق تو مشہور ہے کہ اس کے اندر کچھ بیچین روحیں رہتی ہیں وہ قبرستان میں رات کے وقت داخل ہونے والوں یا یہاں سے گزرنے والے مسافروں کے حلقم کاٹ کر ان کا خون پی جاتی ہیں تو کیا اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی میں تم دونوں کو قبرستان کے کنارے کھڑی پتھروں کی اس قدیم امارات کے اندر خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا نمیہ نے بلا جھجک جواب دیتے ہوئے یناف سے کہا خوف اور ڈر کاہے کا جب وہ بیچین روحیں ہم پر حملہ آور ہی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے اس مکان کی کھڑکی سے اکثر رات کے وقت ان بیچین روحوں کو قبرستان کے اندر گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمارے طرف آنے اور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی نمیہ کی اس گفتگو پر یناف نے شوق اور تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اے نمیہ جب تم نے اکثر ان بیچین روحوں کو اس قبرستان میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے وقت قبرستان میں گھومتے ہوئے ان روحوں کی تیداد کتنی ہوا کرتی ہے اس پر نمیہ نے بلا توقف کہہ دیا رات کے وقت قبرستان میں گھومتے ہوئے ان روحوں کی تیداد تو کبھی کبھی چار ہوا کرتی ہے یوناف نے پھر نمیہ سے پوچھا اور کیا تو مجھے یہ بھی بتا سکو گی کہ ان کی شکل و شباحت کس طرح کی ہوتی ہے نمیہ پھر بڑی تیزی سے بولی میں ان کی شکل و شباحت کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ رات کے وقت وہ صرف ہمیں مدھم مدھم سے حیولوں کی صورت میں قبرستان کے اندر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور ہاں میں یہ بھی کہوں کہ کبھی کبھی تو یہ بیچین روحیں اس عمارت کے اندر بھی داخل ہوتی ہیں اور ہمیں اس عمارت کے اندر اس کی موجودگی کا پتہ بھی چلتا ہے یوناف نے اس پر اور زیادہ شوق انگیزی سے پوچھا وہ کیسے نمیہ بولی وہ اس طرح کے شروع میں جب ہم اس عمارت کے اندر آئے تو یہاں ہم نے اپنی رہائش اختیار کی تو رات کے وقت اس عمارت کے ایک کمرے سے ہمیں اکثر کسی درندے جیسے انداز میں دہارنے کی آوازیں سنائی دی تھی پھر ہم سمجھ گئے کہ شاید رات کے وقت وہ بیچین روحیں ہی اس کمرے میں آتی ہوں گی لہذا ہم نے مستقلن طور پر اس کمرے کو بند کر دیا اب نہ ہی ہم اس کمرے کو اپنے استعمال ملاتے ہی اور نہ ہی اس کا دروازہ کھولتے ہی بلکہ وہ ہمہ وقت بند پڑا رہتا ہے اس پر یوناف نے اور زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے بھی کہا اے نمیہ کیا مجھے اس کمرے کی طرف تم لے چلو گی تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کمرہ جو تم نے مستقلن بند کر دیا ہے اس کے اندر کیا چیز رہتی ہے ذرا رکھ کر یوناف نے کہا اے نمیہ مجھے اس کمرے کی طرف لے جانے سے پہلے میرے متعلق تفصیل بھی سن لو کہ میرا نام یوناف ہے میں مرادک شہر کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ ان سرزمینوں کے اندر ایک اجنبی ہوں اور میں نے عظم کر رکھا ہے کہ میں مرادک شہر کے لوگوں اور یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو اس قبرستان کے اندر گھومنے والی بیچین روحوں سے محفوظ کر دوں گا اس لیے کہ میں انہی بیچین روحوں پر قابو پانے کے لیے اس قبرستان کی طرف آیا ہوں اور اے نمیہ اگر تمہارے ماباپ میری موجودگی میں آگئے تو میں انہیں اس ساری تفصیل سے بھی آگاہ کر دوں گا اور اگر وہ میرے بعد آئی تو تم انہیں بتا دینا کہ میں کس غرص کے تحت یہاں آیا تھا اور پھر کبھی میں کسی موقع پر ان دونوں سے آمی لوں گا اور اے نمیہ تم دونوں بہن بھائی بھی غور سے سنو اپنے ماباپ کو بھی بتلا دینا کہ میں وہ بدبلہ ہوں جو وقت کے بدترین سیلاب اور رحم نعاشنا تنہائیوں کی طرح حرکت میں آتی ہے اور اپنے سامنے آنے والی ہر زیروح پر کرب مسلسل اور مرگ و حیات کا کھیل تاری کر کے رکھ دیتی ہے اے نمیہ اب اٹھو اور مجھے وہ کمرہ دکھاؤ جس کے اندر بقول تمہارے خبرستان کی بچین روحیں آ کر رہا کرتی ہیں نمیہ اور اس کا بھائی خوناک دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھی اور اس بار نمیہ کے بجائے خوناک نے یوناف کو مقتب کرتے ہوئے کہا اگر آپ اس کمرے کی قیفیت دیکھنے پر بزید ہیں تو آپ دونوں ہمارے ساتھ آئیں یوناف اور سورابا چپ چاپ اٹھ کر ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہو لیے تھی ایک مقفل کمرے کے سامنے جا کر وہ دونوں بہن بھائی رک گئے پھر خوناک نے یوناف کو مقتب کرتے ہوئے کہا اے مغربی سرزمینوں کے اجنبی یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر قبرستان کی بچین روحیں آ کر ٹہرتی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کمرے کو کھولوں یوناف نے بے دھڑک کہا ہاں ہاں کھولو اس کے ساتھ ہی خوناک نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی ایک بڑی سی چابی نکالی اور وہ اس کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تھا جو ہی خوناک نے دروازہ کھولا تو اس کمرے کی تاریکی کے اندر پلک جھپکنے کے انداز میں ایک تیز روشنی ہو کر ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کے اندر سے ایسی ہولناک آوازیں ابری تھی جیسے انگینت درندے ایک ساتھ اپنے شکار کو دیکھ کر دہاڑ اٹھے ہوں سورابہ ہولناک چیخ مارتی ہوئی پیچھے ہڑ گئی تھی جبکہ نمیہ اور خوناک بھی سورابہ کے ساتھ ساتھ پیچھے ہو گئی تھی تاہم یوناف ایک ستون کی طرح ایستادہ کمرے کے کھولے ہوئے دروازے پر ہی کھڑا رہا تاہم اس نے فیل فور اپنی تلوار میان سے کھینچ لی تھی اور پھر اس پر اپنا کوئی عمل کرنے کے بعد اس نے جب اپنی تلوار کا رخ اس کمرے کی طرف کیا تو تاریکی میں ڈوبا ہوا پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی درندوں کی سی دہارنے کی آوازیں بھی ایک دم جاتی رہیں اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتا ہوا یوناف اس کمرے میں داخل ہوا جبکہ سورابہ خوفناک اور نمیہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھی اس لمحے اس قدیم اور سنگی عمارت کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بنجر زمین اور سنسان ٹیلوں کے اندر آندھیوں میں رکھے چراغوں کی سلگاہٹ بھی جاتی رہی ہو اور ہر طرف ہوا کا عالم اور خوابوں کے ویرانے بکھر گئے ہوں تھوڑی دیر تک یوناف اس کمرے کے اندر اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا رہا پھر وہ باہر آیا اور ابھی وہ نمیہ یا خونہ کو مختب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ عمارت کے باہر ایسی ہولناک اور کربخیز آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی کند چھوری سے لوگوں کے حلقوم کٹ رہا ہو یہ آوازیں سن کر خونہ اور نمیہ دونوں بہن بھائی بیدک اٹھے پھر خونہ نے یوناف کو مختب کرتے ہوئے کہا اے یوناف ایسا لگتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرنے والی شہرہ پر پھر کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے اور ان بیچین روحوں نے یہاں سے گزرنے والے کسی مسافر پر حملہ کر دیا ہے یوناف نے اپنی تلوار فوراں نیام میں کر لی اور ان تینوں کو مختب کرتے ہوئے کہا تم تینوں میرے ساتھ آؤ پھر دیکھتے ہی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ چاروں بھاگتے ہوئے عمارت کے اس کمرے سے باہر نکل گئے تھی وہ چاروں جب بھاگتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرنے والی شہرہ پر آئی تو انہوں نے دیکھا وہاں شہرہ کے ایک کنارے پر دو گھوڑے کھڑے تھی اور ان دونوں گھوڑوں کے قریب ہی شہرہ پر دو لاشیں پڑی تھی یوناف نے آگے بڑھ کر دیکھا دونوں لاشوں کے حلقوم کاتے ہوئے تھی اور ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے ان لاشوں کا سارا ہی قون کسی نے نچوڑ لیا ہو کیونکہ لاش مکمل طور پر پیلی ہو چکی تھی اور زمین پر کوئی خون بھی نہ گرا ہوا تھا اس موقع پر گرکن کے بیٹے خوناک نے اندشوں سے بھرپور آواز میں یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہا یہ دیکھئے آپ کی موجودگی میں ہی یہ دو بدقسمت مسافر بھی ان بیچین روحوں کا شکار ہو گئے ہیں یوناف نے کہا حیرت ہے اس سے پہلے کافی دیر تک میں اور سرابہ اس قبرستان کے اندر گھومتے رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں کوئی چیز دکھائی نہیں دی جبکہ چند لمحوں بعد یہاں سے گزرنے والے ان دونوں مسافروں کے حلقوم کٹ کر رکھ دیے گئے ہیں پھر آیا یہ بدقسمت مسافر نہ جانے کدھر سے آئے ہیں اور کس طرف انہوں نے جانا تھا یوناف کی اس گفتگو کا جواب خوناک دینا ہی چاہتا تھا کہ عمارت کی طرف سے کسی نے زور زور سے پکارا خوناک خوناک تم کہاں ہو اس کے جواب میں خوناک نے اس طرف مو کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا اے میرے باپ میں اس طرف ہوں آج پھر دو مسافر قبرستان کی ان بدروہوں کا لقمہ بن گئے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک مرد اور عورت وہاں نمدار ہوئے اور سورابہ کو وہاں دیکھتے ہوئے اس عورت نے حیرت کے انداز میں کہا اے سورابہ تم رات کے وقت اس وقت یہاں کہ تم کہیں گئی ہوئی تھی جو واپس لوٹ رہی ہو اس عورت کے سوالات کے جواب میں سورابہ نے کہا نہیں میں تھوڑی دیر پہلے مرادک کی طرف سے آئی ہوں اور میرے ساتھ یہ جو جوان ہیں ان کا نام یوناف ہے اور یہ ہمارے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے ٹہرے ہوئے ہیں یہ انقینت سری قوتوں کے مالک ہیں اور یہ اس ارادے سے اس طرف آئی تھے کہ قبرستان کی بدروہوں پر قابو پا کر مرادک کے لوگوں کو ان سے چھٹکرا دلائیں گے ہم کافی دیر تک اس مقصد کے لیے اس قبرستان کے اندر گھومتے رہی لیکن کوئی چیز ہمیں یہاں دکھائی نہ دی اس کے بعد ہم آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بچوں سے پتا چلا کہ آپ گھرے لیو ضروریات کی چیزیں قریدنے کی لیے دونوں میان بیوی مرادک شہر گئے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر ہم وہاں بیٹھے تھی کہ اس شہرہ پر چیخیں سنائے دیں اور جب ہم اس طرف آئے تو یہ دونوں لاشیں جن کے حلقوم کاتے ہوئے ہیں یہاں پر پڑی ہوئی تھی سورابہ تھوڑی دیر رکی پھر اس نے اس بار یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہا اے یوناف یہ دونوں خوناک اور نمیہ کے ماں باپ ہیں سورابہ کے خاموش ہونے پر خوناک کے باپ امبون نے خود ہی بولتے ہوئے کہا آئے اجنبی ہم دونوں میان بیوی مرادک شہر گئے ہوئے تھی کاش جس وقت تم یہاں آئے ہم دونوں میان بیوی بھی یہاں موجود ہوتے اور تمہاری خدمت کرتے دونوں شہر سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اس شہرہ پر ہمیں چیخیں سنائے دیں ہم بھاگتے ہوئے پہلے اپنے گھر گئے اور جو چیزیں ہم نے شہر سے خریدی تھی انہیں وہاں رکھا اور پھر ہم زیادہ فکر مند ہو گئے چونکہ ہمارا بیٹا اور بیٹی بھی گھر پر نہ تھی لہٰذا شک ہوا کہ وہ یقیناً اس طرف گئے ہوں گے جدھر چیخوں کی آوازیں سنائے دیں ہیں لہٰذا ہم دونوں ہی بھاگتے ہوئے اس طرف آ گئے ایو ناف اگر تم اس قبرستان کی بیچین روحوں پر قابو پانے کی غر سے مرادک شہر میں داخل ہوئے ہو تو یہ ایک بہترین نیکی کا کام ہے ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اگر تم واقعی ہی انگینت قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی ان دونوں لاشوں کو اس قبرستان میں دفن کر دی پھر تم دونوں ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو کہ ہم تم دونوں کی خدمت کر سکیں یو ناف چپ چپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر ان سب نے مل کر ان دونوں لاشوں کو قبرستان میں دفن کر دیا پھر یو ناف نے گورکن امبوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے امبون تھوڑی دیر ان سب کے ساتھ یہاں رکو میں ذرا مرنے والوں کے گھوڑوں کا جائزہ لیتا ہوں پس سورابا کو بھی ان چاروں کے پاس چھوڑ کر یو ناف شہرہ پر مرنے والوں کے گھوڑوں کی طرف گیا پھر وہ ایک گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا اور بڑی رازداری سے پکارا ابلکہ ابلکہ تم کہاں ہو ابلکہ نے فوراں اس کی گردن پر لمس دیتے ہوئے کہا میں یہی ہوں یو ناف میں نے کہاں جانا ہے یہ شہرہ پر جو کچھ ہوا ہے میں سب دیکھ چکی ہوں یو ناف نے پوچھا اے ابلکہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ عمارت کے اندر جس کمرے میں میں داخل ہوا تھا اس وقت اس کمرے کے اندر اچانک جو روشنی ہوئی تھی اور درندوں کے دہارنے کی آوازیں ہوئی تھی وہ کیا معاملہ تھا ابلکہ نے کہا وہ واقعہ اچانک یہ رونما ہو گیا تھا اسی لئے میں اس کا اندازہ نہ لگا سکی بہرحال میرا گمان ہے کہ کسی شیطانی قوت کا ہی کام ہے یو ناف نے پھر کہا اے ابلکہ میں اب سرابہ کو یہاں سے لے کر مرادک شہر کی طرف چلا جاؤں گا آج کے بعد تم اس خبرستان اور اس کے پاس سے گزرنے والی شہرہ کو اپنی نگاہ میں رکھنا اور جب بھی وہ حادثہ پیش آئے مجھے اس کے متعلق تفصیل سے آگاہ کرنا جواب میں ابلکہ نے رنگ بکھیرتی ہوئی آواز میں کہا اے میرے حبیب تم فکر مند نہ ہو جیسا تم چاہو یہ ویسا ہی ہوگا ابلکہ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد یو ناف پھر اس جگہ آیا جہاں امبون اور اس کی بیوی اس کا بیٹا اور بیٹی اور ان کے ساتھ سرابہ کھڑی ہوئی تھی وہاں آ کر یو ناف نے امبون کو مخطب کرتے ہوئے کہا اے امبون اب کافی دیر ہو گئی ہے لہذا میں سرابہ کو لے کر مرادک کی طرف جاتا ہوں امبون نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا کیا آپ دونوں ہمارے ساتھ چل کر ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیتے یو ناف نے آگے بڑھ کر ان کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی اور شفقت میں کہا اے امبون میں پھر کسی وقت آؤں گا تمہارے پاس بیٹھوں گا اور تفصیل کے ساتھ تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا اب مجھے اجازت دو کہ میں سرابہ کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں اس کے ساتھ ہی یو ناف نے امبون سے مصافحہ کیا پھر وہ سرابہ کے ساتھ مرادک شہر کی طرف چل پڑا جبکہ امبون اپنی بیوی بیٹی اور بیٹی کے ساتھ قبرستان کے کنارے اس قدیم عمارت کی طرف جا رہا تھا جس میں اس کی رہائش تھی قبرستان سے تھوڑا آگے جا کر سرابہ نے یو ناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اے یو ناف تم مجھے گورکن اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ قبرستان میں چھوڑ کر مرنے والوں کے گھوڑوں کی طرف چلے گئے تھی تو وہاں سے تم نے کیا حاصل کیا اس پر یو ناف نے مسکراتے ہوئے کہا اے سرابہ میری گرفت میں جو سری قوتیں ہیں میں نے علاہدگی میں جا کر انہیں کچھ احکامات جاری کیے تھے اور انقریب تم دیکھو گی کہ میں کس طرح ہولناک انداز میں ان بیچین روحوں پر ہاتھ ڈالتا ہوں جو اس قبرستان کے اندر لوگوں کے حلقوم کاٹ کر خونخواری اور خوف و حراس پھیلاتی ہیں سرابہ مطمئن ہو گئی تھی پھر وہ دونوں خاموشی کے ساتھ اور کسی قدر تیزی سے چلتے ہوئے مرادک شہر کی طرف بڑھنے لگے تھی جب وہ دونوں آنگرو دیوتا کے مندر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا مندر کے قریب شہرہ کے کنارے وہی پجاری کھڑا تھا جس کے ساتھ اس وقت دونوں کی گفتگو ہوئی تھی جب وہ دونوں قبرستان میں جانے سے پہلے آنگرو دیوتا کے مندر میں داخل ہو گئے تو یو ناف اور سرابہ کو دیکھتے ہی اس پجاری نے انہیں مخطب کرتے ہوئے کہا اے میرے عزیزوں میں اس انکشاف پر حیرت زدہ تو ضرور ہوں کہ تم دونوں رات کے وقت اس قبرستان سے زندہ اور سلامت لوٹائے ہو لیکن کیا میں یہ بھی جان سکوں گا کہ وہاں اس قبرستان کے اندر تم دونوں نے کیا دیکھا اور اس کا تم نے کیا صدباب کیا ہے یو ناف نے اس پجاری کو جواب دیتے ہوئے کہا اے پجاری اس قبرستان کے اندر کام کرنے والی قوتیں اب صرف ایک بار اور کسی انسان پر ہاتھ ڈال سکیں گی اس کے بعد تم دیکھنا میں ان کا کیا حشر نشر کرتا ہوں پجاری تم انقریب دیکھو گے کہ قبرستان کی وہ قوتیں میرے سامنے بے بس اور مجبور ہوں گی ان کے پیچھے میں اپنی ایسی قوت لگا کر آیا ہوں جو ہر صورت میں ان کا بھیج جان کر رہے گی یو ناف کی اس گفتگو پر وہ پجاری گہری سوچوں میں کھو گیا تھا جبکہ یو ناف مزید کوئی گفتگو کیے بغیر سورابہ کے ساتھ دوبارہ مرادک شہر کی طرف بڑھنے لگا تھا یو شا بن نون کے بعد بنی اسرائیل کے اندر قاضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہی قاضی قوم کو مذہبی تعلیم دینے کے علاوہ انہیں راستی اختیار کرنے کی تلقین کرتی اور یہی قاضی بنی اسرائیل کے متنازع امور کا فیصلہ بھی کرنے لگے تھی لیکن بنی اسرائیل نے ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور ان قاضی کا کہنا ماننے کے بجائے انہوں نے وحدانیت سے روگردانی کر کے اپنی ہمسایہ اقوام کے بھتوں کی پوجہ پاٹ شروع کر دی تھی خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ قنانیوں کے دیوتا باعل اور دیوی اشتار سے بڑے متاثر ہوئے تھے اور ان کی پرستش شروع کر دی تھی اور اپنی سرزمین کے اندر انہوں نے باعل دیوتا اور اشتار دیوی کے مابد بھی تعمر کرنا شروع کر دیئے تھے وحدانیت سے ہٹنے اور ان دیوی دیوتاوں کی پرستش کے باعث بنی اسرائیل کے اندر اختلافات رونما ہو گئے اور ان کی ایک جہتی اور اتحاد پارا پارا ہو کر رہ گئی تھی اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے اپنی ہمسایہ اقوام یعنی کنانیوں، ہتھیوں، اموریوں، فیروزیوں، ہواریوں اور حبوسیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگے اور انہیں اپنی لڑکیاں دینے لگے سوی تامیہ کے باڈشاہ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل لا اتفاقی کا شکار رہی تو اس نے ان کے اس نفاق سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا پس سوی تامیہ کے باڈشاہ کوشن نے ایک ہزار لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوا اور بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو گیا اس نے بنی اسرائیل کا بھی خوب قتل ایام کیا اور انہیں اپنا مطی و مفتوح بنا کر رکھ لیا اور کچھ اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اپنے دیوتا آنو کی بھینڈ چڑھا دیا آخر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خاص کارکن اور یوشا بن نون کے دستے راست کالب بن یوفنا کے پوتے غتنی ایل کو بنی اسرائیل کی اس غلامی پر رحم آیا اور اس نے بنی اسرائیل کے اندر ایک مبلغ کا کام کیا تھا اسرائیل کو متحد کر کے اس نے ایک لشکر تیار کیا اور سوت یامیہ کے بادشاہ کی کوشش کے خلاف جنگ کر کے اسے شکست دی اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دی اس طرح خداون نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دی لیکن بنی اسرائیل پھر بھی نہ سملے اور دوسری اقوام کے دیوی دیوتاوں کی پرستش میں مصروف رہے لہذا خداون نے مواب کے بادشاہ اجلون کو ایک عذاب کی صورت میں ان پر تاری کر دیا مواب کے اس بادشاہ اجلون نے عرب قبائل بنی عون اور بنی امالیخ کو اپنے ساتھ ملا کر بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو شکست دے کر انہیں اپنا غلام بنا لیا آخر ایک جوان جس کا نام اہود تھا وہ بنی اسرائیل کے کام آیا یہ جوان ہدیہ لے کر اجلون کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب وہ جلجال کے ایک کوہستانی سلسلے میں مقیم تھا اجلون سے ملاقات کرنے سے قبل اس اہود نے ایک دودھاری تلوار بنائی اور جب وہ اجلون سے ملنے کے لیے گیا تو تو اس تلوار کو اس نے اپنے جامعے کے نیچے داہینی طرف باندھ لیا تھا پس یہ اہود جبل جلجال میں اجلون کی خدمت میں پیش ہوا اور اسے ہدیہ پیش کرنے کے بعد اس سے التماس کرتے ہوئے اس نے کہا اے بادشاہ میں بنی اسرائیل سے متعلق تمہرے لیے ایک اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہیں بہت بڑا خطرہ پیش آنے والا ہی پھر یہ بات میں تم سے علاہدگی میں کہوں گا اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے اگر میں نے یہ بات کسی اور کے سامنے کہہ دی تو اے بادشاہ تمہرے لیے خطرات میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اجلون نے بھی اہود کی اس بات کو اہمیت دی اور اس سے قریب ہو کر اس نے رازداری میں کہا اے اہود اس قسم کی اہم گفتگو آہستہ کیا کرو کہ میرے علاوہ کوئی اور اسے سننے نہ پائی پھر اجلون نے اپنے سارے آدمیوں کو اس بالا خانے سے نکال دیا جس کے اندر اس وقت وہ دربار لگائے بیٹھا تھا تب اس نے اہود کو مخاطب کر کے کہا اب کہو تم کیا کہتے ہو اہود فوراں حرکت میں آیا وہ دو دھاری تلوار اس نے اپنی ران کے ساتھ باندھ رکھی تھی وہ اس نے فوراں نکالی اور اجلون پر حملہ کرتے ہوئی اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی اس موقع پر اجلون کوئی مزاہمت بھی نہ کر سکا کیونکہ وہ بہت بھاری بھر کم انسان تھا اور مشکیل کے ساتھ حرکت میں آتا تھا اس طرح اہود کی وجہ سے اجلون کی موت کے بعد بنی اسرائیل کو معابیوں کی غلامی سے نیجات ملی یوناف ایک روز صبح ہی صبح مرادک شہر سے نکل کر جب سمندر کے کنارے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا بڑھا ماہیگیر ماترم اور اس کا بیٹا ملاکہ اپنی کشتی کو کھینچ کر کنارے پر لگا رہے تھی شاید وہ رات کے پچھلے حصے میں سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے بعد واپس لوٹے تھی جب یوناف ان کے نزدیک گیا تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی کشتی کے اندر بہت سی مچھلیاں تھی کشتی کو کنارے پر لگانے کے بعد بڑھا ماترم اور اس کا بیٹا ملاکہ دونوں یوناف کے پاس آئے پھر ماترم نے یوناف کو مخطب کرتے ہوئے پوچھا اے یوناف میں پچھلے کئی روز سے یہ ارادہ کر رہا تھا کہ تم سے ملوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج صبح ہی صبح میں تمہیں یہاں سمندر کے کنارے دیکھ رہا ہوں دراصل میں تم سے یہ جاننے کے لیے بیچین تھا کہ کبھی واقعی ایسا دن آئے گا لوگوں کے لیے امن مہیا کیا جائے گا یوناف یہی وہ سوال ہے جس کے لیے بار بار میرا جی چاہتا تھا کہ میں تم سے یہ سوال پوچھوں یوناف نے ماترم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے بوڑے ماترم مطمئن رہو میں سمستا ہوں وہ دن اب قریب آنے والا ہی جب قبرستان کی روحوں کو یہاں سے مار بھگایا جائے گا اور مرادک شہر کے اس قبرستان میں یہ روحیں جو بھی اب حادثہ کریں گی یہ حادثہ ان سرزمینوں کے اندر ان کے لیے آخری اور انتہائی نقصان دے ثابت ہوگی یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں بڑھا ماترم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان کے دائیں طرف ذرا فاصلے پر جو ماہیگیر کام کر رہے تھی ان کے اندر ایک شور اور واویلہ اچانا کی اٹھ کھڑا ہوا ماترم اور ملاکہ فکرمندی اور پریشانی کے عالم میں ان شور کرتے ہوئے ماہیگیروں کی طرف دیکھنے لگی تھی اور جب وہ شور بڑھتا ہی چلا گیا تب وہ دونوں باپ بیٹا یوناف کو چھوڑ کر ان شور کرتے ہوئے ماہیگیروں کی طرف بھاگنے لگے تھی یوناف بھی یہ جاننے کے لیے کہ ان ماہیگیروں پر کیا بیتی ہے ماترم اور ملاکہ کے پیچھے ہو لیا تھا ان ماہیگیروں کے پاس پہنچ کر بڑھے ماترم نے ایک ماہیگیر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اے میرے بھائی یہ سارے ماہیگیر کیسا شور اور کیسا واولہ کر رہے ہیں اس استفسار پر ماہیگیر نے ماترم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ماترم آج ہمارے شہر میں دو بڑے حادثے ہو گئے ہیں پہلا حادثہ یہ کہ گزستہ شب کچھ لوگ مرادک شہر کی طرف آ رہے تھی کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بیجین روحوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سب کے حقوم انہوں نے کٹ کر رکھ دیئے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مرادک میں ایک تجارتی کاروان داخل ہوا اسی تجارتی کاروان کے لوگوں نے اس حادثے کی اطلاع شہر میں دی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سورج تلو ہونے کے بعد جس وقت وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے شہرہ کے کنارے کچھ لوگوں کی بکری ہوئی لاشیں دیکھی جن کے حلقوم کٹے ہوئے تھی اور ان کے جسموں سے خون کا ایک ایک خطرہ تک چوس لیا گیا تھا پس اس تجارتی کاروان کے لوگوں نے ان لاشوں کو وہاں دفن کر دیا اور اس حادثے کی اطلاع آ کر شہر میں پنگولوں کو کر دی اور اے بزرگ ماترم دوسرا حادثہ اس پہلے حادثے سے بھی بہت بڑا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے ہی شہر میں اور ہمارے پنگولوں کے ساتھ پیش آیا ہے اور وہ یوں کہ تم جانتے ہو کہ پنگولوں کی بیٹی سورابا صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہے پھر وہ آج خلاف معمول سورج چڑھے تک بھی نہ اٹھی پنگولوں ایک بار اس کمرے کی طرف گیا اور جب اس نے دیکھا کہ سورابا چادر اڑ کر سوئی ہوئی ہے تو وہ مطمئن سا ہو کر لوڑ گیا اور اس نے بیٹی کو جگانے کی کوشش نہ کی لیکن جب اس قبرستان والے حادثے کی اطلاع شہر میں پہنچی اور لوگوں میں شور اور افراتفری مجھ گئی تب بھی سورابا جب نہ اٹھی تو پنگولوں فکر مند ہو گیا وہ پھر جب سورابا کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سورابا پہلے ہی کی طرح چادر اڑے لٹی ہوئی تھی اس پر پنگولوں کو کچھ تشویش ہوئی تب اس نے آگے بڑھ کر جب سورابا سے وہ چادر ہٹائی تو وہ دھاڑیں اور چیخیں مارنے لگا اس لیے کہ سورابا اب زندہ نہ تھی مر چکی تھی جس طرح قبرستان کے وہ بیچین قوتیں وہاں سے گزرنے والے مسافروں کا حلقوم کٹ کر ان کا خون پی جاتی ہیں ایسے ہی سورابا کا بھی حلقوم کٹا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی قوت نے سارا ہی خون چوس لیا ہو یہ روح فرضہ خبر سن کر ماترم اور ملاقہ بھی بیچارے ان ماہیگیروں کے ساتھ مل کر آہو فغان کرنے لگے تھی جبکہ یہ خبر سن کر خود یوناف کا چہرہ بھی پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دور دور تک اداسیاں اور پریشانیاں رقص کرنے لگی تھی پھر وہ شور کرتے ہوئے سارے ماہیگیر شہر کی طرف بھاگنے لگی جبکہ یوناف گمسم ایک پتھر اور ستون کی طرح ویسے کا ویسا ہی سمندر کے کنارے کھڑا رہا تھا جب وہ ماہیگیر شہر کی طرف بھاگتے ہوئے دور چلے گئے اور ساحل سمندر پر تابوت کیسی تنہائیاں بکھر گئیں تب یوناف کی حالت بدلنے لگی وہ جہنم کیسی آشنا اور بپرے ہوئے تندھاروں کی مانند ہو گیا تھا اس کے چہرے پر جنون اور موزور آندھیان دستک دینے لگی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں تقدیر کے بدترین عذاب اور برخ کے طوفان کوندنے لگے تھی ان دو حادثوں کے متعلق وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کرنے پایا تھا کہ ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ساتھی اس کی مغموم اور شوریدہ سی آواز بلند ہوئی اور یوناف کی سماعت سے ٹکرائی اے یوناف مجھے سورابہ کے مرنے کا انتہائی دکھ اور غم ہے اور اس کی موت کی ذمہ داری بھی وہی قوتیں ہیں جو مرادک شہر کے قبرستان کے اندر کارے فرما ہیں اور اے یوناف میں ان قوتوں کا بھی بھید اور اسرار جان آئی ہوں یوناف نے بیچین ہو کر پوچھا اے ابلکا بتاؤ یہ قبرستان کے اندر خونی کھیل کھیلنے والے لوگ کون ہیں اس پر ابلکا نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا اے یوناف یہ ہمارے جانے پہچانے دشمن ہیں اجنبی نہیں ان میں سے جو ماں باپ کا کردار کر رہا ہی وہ ہمارا پرانا دشمن خوب ہے اور بیوی اس کی ساتھی لڑکی حوفہ ہے جبکہ دوسرے دو جوان دونوں جو لڑکی اور لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ دونوں بھی شیطان کے ساتھ ہیں اور اے یوناف ایسا ہے کہ جب گورکن کے مرنے پر دوسرے گورکن نہیں جو کہ پہلے گورکن کا بھائی تھا اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ اس عمارت کے اندر رہائش اختیار کی تب اس خوب اور خوفہ نے اس گورکن کو اور اس کے بچوں اور بیوی کو ہلا کر دیا تھا اور خود خوب نے گورکن کی شکل اور صورت اختیار کر لی خوفہ اس کی بیوی کے کردار میں آگئی اور ازازل کے دو اور ساتھیوں کو انہوں نے گورکن کے بچوں کی صورت میں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا پس یہ چاروں گورکن اور اس کی بیوی بچوں کے روپ میں اس امارت کے اندر رہتے ہوئے خونی کھیل کھیلتے ہیں ابلیکہ کی گفتگو سننے کے بعد یوناف کا چہرہ کسی حد تک پور سکون ہو گیا تھا پھر اس نے ابلیکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابلیکہ اب میرا بھی لائیہ عمل سنو اور وہ یہ ہے کہ میں چند روز کا وقفہ ڈال کر اور اپنی سری قوتوں سے کام لے کر اپنی شکل و حیبت بدلتے ہوئے رات کے وقت اس خبرستان کا روح کروں گا اور جب وہ چاروں مجھ پر حملہ آور ہوں گی تو پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ ماضی میں وہ خونخواری اور خون ریزی کرتے رہے ہیں اس کا حساب کیسے اور کس طرح وصول کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یوناف خاموش ہو گیا پھر دوبارہ اس نے ابلیکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابلیکہ اب میں مرادک شہر کا روح کرتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ بیچاری سرابہ پر کیا بیٹی ہے اس کے ساتھ ہی یوناف بڑی تیزی سے مرادک شہر کی طرف بھاگ رہا تھا یوناف بھاگتا ہوا جب مرادک شہر میں پنگولوں کی حویلے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا لوگ شور اور واولہ کر رہی تھی جبکہ عورتیں بلند آوازوں میں بین کرتی ہوئی رو رہی تھی یوناف جب حویلے میں داخل ہوا تو لوگ پور امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھی اور دائیں بھائیں ہٹتے ہوئے وہ اسے راستہ دینے لگے تھی تاکہ وہ پنگولوں کی طرف جا سکے جو اس وقت اپنی بیٹی سرابہ کے لاش کے پاس بلٹھا ہوا تھا یوناف جب اس جگہ گیا جہاں سرابہ کی لاش رکھی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا لاش کے سرحانے سرابہ کا باپ بلٹھا ہوا تھا یوناف نے ایک نگاہ پنگولوں پر ڈالی اور اس موقع پر پنگولوں سے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پنگولوں نے اپنی بیٹی سرابہ کی لاش کے اوپر سے چادر کا تھوڑا سا حصہ ہٹایا اور اس طرح سرابہ کی لاش کا گردن تک حصہ اس نے ننگا کر دیا تھا یوناف نے دیکھا سرابہ کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا ایسا لگتا تھا اس کے جسم سے خون کا ہر قطرہ نکال لیا گیا ہی اور اس سے بڑھ کر کی جب یوناف نے اس کی گردن پر نگاہ کی تو یوناف کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی اس لیے کہ سرابہ کی گردن کچھ ایسے انداز میں کاٹی گئی تھی جیسے کسی جانور کو زباہ کیا جاتا ہے تھوڑی دیر تک یوناف سرابہ کے مردہ چہرے کو دیکھتا رہا پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے چادر سے سرابہ کا چہرہ ڈھام دیا اور اس نے پنگولوں کو مخطب کرتے ہی بھی کہا اے پنگولوں سرابہ کے مرنے سے صرف تیرا ہی نہیں میرا بھی نقصان اور زیادہ ہوا ہے اے پنگولوں تو جانتا ہے سرابہ مجھے پسند کرنے لگی تھی اور اس نے مجھے احد کر رکھا تھا کہ قبرستان کی ان بدروہوں کو قابو کرنے کے بعد میں اس سے شادی کرلوں پس اے پنگولوں اب میں قبرستان کی ان روحوں سے سرابہ کے حوالے سے صرف تیرا ہی نہیں اپنا بھی انتقام ان لوگوں سے لوں گا اس طرح اب سرابہ کے ساتھ میری بھی ایک نسبت اور تعلق تھا اے پنگولوں چندھی دن تک تم دیکھو گے کہ میں کیسے اور کس طرح قبرستان کی ان خونی اور آدم خور خوتوں کو اپنے سامنے زیر اور رسوا کرتا ہوں یوناف کی اس گفتگو پر پنگولوں بیچارہ بچوں کی طرح بلگ بلگ کر رونے لگا تھا جبکہ یوناف اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگا پھر تھوڑی ہی دیر بعد سرابہ کے لاش کو دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا ہندوستان کی سرزمین اب بھی آریوں کی چھوٹی چھوٹی اور مختلف ریاستوں کے اندر بٹی ہوئی تھی جس پر انگینات راج حکومت کرتے تھی انہی ریاستوں میں سے ایک اجھوڈیا کی ریاست تھی اور اس ریاست کا مرکزی شہر بھی اجھوڈیا ہی تھا اور ایوڈیا کی اس ریاست پر دسرت نام کا راجہ حکومت کرتا تھا ایک روز آری بیوسا اور نبیتا اسی ایوڈیا شہر میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا شہر کے اندر لوگوں کے امبوح اور اجدہام کچھ اس انداز میں گلی کچوں کے اندر گھوم پھر رہے تھی جیسے شہر کے اندر ایک میلے اور خوشی کا سماہ ہو لوگ رنگ بی رنگ کے کپڑے پہنی بے پناہ خوشی اور مسررت کا اظہار کر رہے تھی لوگوں کے حجوم سے گزرتے ہوئے آری بیوسا اور نبیتا راجہ دسرت کے محل کے سامنے آگ کھڑے ہوئے تھی تھوڑی دیر تک وہ تینوں وہاں کھڑے ہو کر راجہ کے محل کا جائزہ لیتے رہی اتنے میں ایک ادھیر عمر کی خاتون محل سے نکلی اور پھر وہ شہر کے مشرق حصے کی طرف بڑھنے لگی تھی اس موقع پر آری بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آئے میری بہنوں اس بڑھیا کی طرف دیکھو جو ابھی ابھی آیودیا کے شہر کے راجہ کے محل سے نکلی ہے آؤ اس بڑھیا کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ یہ کہاں جاتی ہے اور پھر اسی بڑھیا ہی کے ذریعے اس شہر کے متعلق تفصیل حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ میرے قیال میں اس بڑھیا کا راجہ کے محل میں آنا جانا ہے لہٰذا ہمیں یہ بہتر طور پر اس شہر اور یہاں کے راجہ سے متعلق تفصیل بتا سکے گی آریب کے خاموش ہونے پر بیوثا نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا آؤ اس شہر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پھر اس بڑھیا کا تاقب کریں اور اس کے ساتھی وہ تینوں تیزی کے ساتھ اس بڑھیا کے تاقب میں لگ گئی تھی چند گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ بڑھیا ایک مکان میں داخل ہوئی اور جب اس نے اس مکان میں داخل ہونے کے بعد مکان کا بہرونی دروازہ اندر سے بند کر لیا تب تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد آریب نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھوڑی دیر بعد اسی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور آریب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا اے بیٹے میں نے تجھے پہچانا نہیں کہ تُو کون ہے لہٰذا تو خود ہی بتا کہ تُو کون ہے اور کیا چاہتا ہے اس بڑھیا کے اس سوال پر آریب نے کہا اے خاتون ہم تینوں بہن بھائی ہیں میرا نام آریب ہے میری ان دونوں بہنوں کے نام بیوزا اور نبیتا ہی ہم تینوں اس شہر میں اجنبی ہیں اور ہمیں یہ خبر ہوئی ہے کہ آپ کا اس شہر کے راجہ کے محل میں آنا جانا ہی پس ہم آپ کے پاس اس غر سے آئے ہیں کہ اس شہر کے متعلق آپ سے معلومات حاصل کریں اے خاتون آپ کا نام کیا ہے اور کیا آپ ہمیں اجازت نہ دیں گی کہ ہم اس مکان میں داخل ہوں اور آپ سے معلومات حاصل کریں اور اس کے لئے اے خاتون ہم آپ کو خاصا انام بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آریب نے اپنے لباس کے اندر سے دو سنہری سکھیں نکالے اور اس بڑھیا کے ہاتھ میں دے دیئے تھے وہ بڑھیا چند ثانیوں تک وہ دونوں سنہری سکھیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی اور اس کے چہرے سے خوشی اور اتمنان کا اظہار ہو رہا تھا پھر اس نے آریب کی طرف دیکھا اور کہا اے آریب میرا نام منطرہ ہے تم تینوں بہن بھائی بخوشی اندر آ کر بیٹھو اور جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گی میں ضرور تم تینوں کو اس کا جواب دوں گی منطرہ نام کی اس بڑھیا کے اجازت دینے پر آریب بیوزہ اور نبیتہ اس مکان میں داخل ہوئے اور اس منطرہ نے پہلے کی طرح گھر کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا پھر وہ ان تینوں کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں انہیں بٹھاتے ہوئے اور خود بھی ان کے سامنے بلٹے ہوئے اس منطرہ نے پوچھا اے میرے بچوں اب بتاؤ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو اور اس شہر اور اس راجہ کے متعلق تم کس قسم کی معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہو منطرہ کی اس گفتگو کے جواب میں آریب نے کہا اے بزرگ منطرہ ہم چند دن تک اس شہر میں قیام کریں گے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم تینوں بہن بھائی ہیں اس شہر میں اجنبی ہیں لہذا ہم اس شہر کی کسی اچھی اور صاف ستری سرائے کے اندر قیام کریں گے منطرہ نے فوراں آریب کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر تم تینوں نے اس شہر میں کچھ دن رہنا ہی ہے تو اس کے لیے تم کسی سرائے کا انتخاب کیوں کرتے ہو میرے اس گھر کی طرف دیکھو یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر میں اکیلی رہتی ہوں میرا شوہر مر چکا ہی اور میری کوئی اولاد نہیں ہے تم تینوں کے یہاں رہنے سے ایک تو میرا دل بھی بہلا رہے گا دوسرے اس گھر کے ویران واحول میں ایک طرح سے رونق بھی آ جائے گی لہذا میں تم تینوں سے زور دے کر کہتی ہوں کہ جب تک تم نے اس شہر میں قیام کرنا ہے سرائے کے بجائے تم تینوں یہی رہو بلکہ تم تینوں کے یہاں رہنے سے میرے لیے مزید ایک آسانی بھی ہو جائے گی کہ مجھے کھانے کا انتظام نہ کرنا پڑے گا اب بیفسہ اور نبیتہ کی صورت میں میرے پاس میری ہی دو بیٹیاں ہوں گی جو اس گھر کے سارے کام سمحا لیں گی منترہ کے خامش ہونے پر عارب نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے منترہ ہم تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتے ہی اور ایودیا شہر کی کسی سرائے میں قیام کرنے کے بجائے اب ہم تمہارے ہی پاس اس مکان میں ٹہریں گی اور اے منترہ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اپنے اخراجات کے علاوہ ہم تمہارے اس سارے اخراجات احسن طریقے سے برداشت کریں گی اے منترہ اب جبکہ ہم تینوں کے یہاں قیام کرنے کا معاملہ تیہ ہو گیا ہی تو اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ آج اس ایودیا شہر میں جو لوگ ایک حجوم کی شکل میں بازاروں اور گلیوں میں گھوم پھر کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے عارب کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے منترہ نے کہا اے میرے بچوں سنو آج اس ایودیا کی اس ریاست کے راجہ کا نام دسرت ہے اس کی تین رانیاں ہیں ایک کا نام کوشلیاء دوسری کا نام کئی قئی اور تیسری کا نام سمترہ ہے ان میں سے جو کئی قئی ہے اس کا تعلق اس خاندان سے ہے جس کے پاس میری ماں اور پھر میں بھی ایک خادمہ کی حصیت سے کام کرتی ہوں اور میری گزر بسر بھی اس رانی کئی قئی کے خاندان کی خدمت پر منصر ہے اس لحاظ سے میں رانی کئی قئی کے خاندان کی پرانی خادمہ ہوں اس ناتے سے محل کے اندر میری رانی کئی کئی کے پاس آنا جانا ہی اور وہ مجھے نوازتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس بڑھاپے میں میری گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے اے میرے عزیزوں سنو راجہ دسرت کی ان تینوں رانیوں میں سے راجہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور کافی سال تک راجہ بے اولاد ہی رہا تھا پھر راجہ دسرت اپنی تینوں رانیوں کو ایک روز ایودیہ شہر کے گرد آشرم میں لے گیا اور وہاں اس نے ایودیہ کے سب سے بڑے پجاری سے التجا کی کہ وہ بھگوان سے دعا کرے کہ راجہ کا کوئی وارث ہو پس اس گردوش نے تینوں رانیوں یعنی کوشلیہ کئی کئی اور سومیترہ کو اپنے آشرم کا پانی پینے کو دیا اور پھر دیکھو ایسا ہوا کی پھر اس دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے کوشلیہ کے ہاں رام کئی کئی کے ہاں بھرت اور سومیترہ رانی کے ہاں لچمن اور شترگن نام کے بیٹے پیدا ہوئے منطرہ تھوڑی دیر کے لیے رکی پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا اے میرے عزیزوں پس اس گردوشت کی دعا سے راجہ چار بیٹوں کا باپ بن گیا اور خوش ہو کر راجہ نے اپنے چاروں بیٹوں کو گردوشت کے آشرم میں ہی تربیت کے لیے چھوڑ دیا پس یہ چاروں رانچ کمار اس آشرم کے اندر مذہبی صفاقتی تہذیبی اور جنگی تربیت حاصل کرتے رہی اور چاروں اسی آشرم کے اندر پل کر جوان ہوئے بس آج وہ چاروں شہزادے اس آشرم میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس راج محل میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے راج محل میں آنے اور آشرم میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے باعث آج اہیودیا شہر کے لوگ خوشی اور مسررت کا اظہار کر رہے ہیں منطرہ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی ذرا دم لیا پھر دوبارہ اس نے کہا اے میرے بچوں تو یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر اس شہر میں ایک میلہ کا سا سماہ ہے اب تم تینوں بیٹھو میں تم تینوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں پر اس شرط کے ساتھ کہ آج تو تم تینوں تھکے ہارے ہوگی لہٰذا میں کھانے کا انتظام کیے دیتی ہوں لیکن آج کے بعد کھانے کا انتظام بیوسا اور نبیتا ہی کیا کریں گی منطرہ کے اس فیصلے کے جواب میں بیوسا نے مسکراتے ہوئے کہا اے منطرہ تم غم نہ کرو آج کے بعد ہم خود ہی تمہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیں گی اور اس کے ساتھ ہی منطرہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی منطرہ کے جانے کے بعد آریب نے بیوسا اور نبیتا کو مخطب کرتے ہوئے کہا اے میری بہنوں ہمیں اس ایودیہ شہر میں رہنے کو ایک بہترین ٹھکانہ مل گیا ہی اور میں سمجھتا ہوں یہاں رہتے ہوئے ہم اس بڑیہ کے توسط سے برائی پھیلانے کا کام انجام دے سکیں گے اب تم دونوں بہنیں اٹھو اور جا کر خود منطرہ کی نگرانے میں کھانے کا انتظام کرو اور تمہارے آج سے ہی کام شروع کر دینے سے وہ بہت خوش ہوگی اور آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ساتھ اور زیادہ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے گی آریب کے اس مشورے پر بیوسا اور نبیتا بھی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی موسیقی